اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے دن سے شکر گزار ہوں گے کہ اس نے ہمیں ایک نئی صبح دکھائی ایک نیا دن دیا کہ ہم اس کے حضور توبہ کریں اس کے دیئے ہوئے احکامات کو مانیں اپنے آپ کو بہترین مسلمان بناتے ہوئے زندگی میں آنے والی مشکلات پر مسکراتے ہوئے سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ کہیں الحمدللہ nothing to complain الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ ہم نے دور قرآن پاک 2023 کا آغاز کر دیا ہم جان رہے ہیں اپنے رب کا پیغام ہمارے اپنے بندوں کے نام کیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اپنے پیارے بندوں کو کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو جاننے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ہر پارے کا خلاصہ کر رہے ہیں اس کے بنیادی موضوعات کو دیکھ رہے ہیں عمل کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور ڈھے ساری دعائیں مانگ رہے ہیں تو آئیے پارہ نمبر تین تلکر رسول کا آغاز کرتے ہیں نحمدہو ونصولی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتم من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقحنا فدین اللہم انی اسألوکا علمن نعفین ورزکن طویبا وعملن متکبلا ربی یسر ولا تو اصر وطمم بالخیط پارہ نمبر تری تلکر رسول کا بنیادی موضوع قولم معروف کہو اچھی بات اللہ سبحانو تعالی اس بارے میں بار بار ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کہو زبان سے اچھے کلمات نکالو ایسی باتیں ایسے کلمیں مت نکالو جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو ایسی خیرات کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ریاکاری ہو جس سے کسی کو حکیر سمجھا جائے اور احسان جتلایا جائے ایک ایمان والا علم معروف کرتا ہے اچھی بات کہتا ہے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے برے کاموں سے منع فرماتا ہے پہلے حصے میں اللہ سبحانو تعالی پیغمبروں کے درجات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے درجات یقصہ نہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہے جب اختلاف اور جہاد نہ گریز ہو تو انفاق فیس بلاللہ بھی ضروری ہے آخرت کی نجات ایمان اور عمل سالح سے وابستہ ہے سفارش دوستی کام نہ آئے گی اس کے بعد اللہ سبحانو تعالی آیت الخوصی میں اپنی ذات اور صفات کا خوبصورت تعرف کرواتے ہیں لا اقرحہ فدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جی ہاں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ مسلم نہیں ہیں آپ فرما بردار نہیں ہیں تو آپ پہ کوئی زبردستی نہیں لیکن جیسے ہی آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ یا اللہ میں مسلم ہوں تو فرما برداری کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا اللہ ولی اللذین آمنو جو اللہ کو مانے گا اللہ اس کا ولی بنے گا اور اندھیروں سے نکالے گا دعوت حق جدل و مناظرے کی راہ نہیں بلکہ تلخین اور سچائی کی راہ ہے قول معروف کہو اچھی بات پھر آپ ادا بتائے گے کہ میتھے بل کا ایک علمہ اس خیرات سے بہتر ہے جس میں ریاکاری احسان اور کسی کے لئے تکلیف ہو خیرات کے درجات بتائے گے شیطان شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیاء کے کام کرواتا ہے اللہم لا تجلنا منہ اللہم شیطان کے وسوسوں سے بچائے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے دوسرے حصے میں سود کو حرام قرار دیا گیا اللہ سود کو بٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے بتایا گیا کرز کے احکامات دیئے گئے کرز دو تو لکھو شہادت لو اس میں سستی مت کرو قاطب و شاہد کو مت ستاؤ دین حق اعتقاد کا خلاصہ سمینا و عطانا سمی و عطاعت اور دعائیں یا اللہ میں نے سنا اور میں نے مانا لا یکلیف اللہ نفس الا وسعہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یہ آیت انسان کا اللہ سبحان و تعالیٰ پہ توقل مضبوط کرتی ہے جب کسی انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھ پہ میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا تو وہ بڑی سے بڑی آزمائش اور مسکراتے ہوئے گزر جاتا ہے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات آئیں جو جنب کی آیتوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کے بعد سورہ آل امران کا آغاز ہوا سورہ آل امران مدنی صورت ہے دو سو آیات پہ مشتمل ہے بیس رکوں ہیں 3480 کلمات سورہ آل امران اور سورہ بکرہ جوڑا سورتیں ہیں ان دونوں سورتوں کو زہرہ وین چمکنے والی سورتیں بھی کہا گیا ہے جہاں سورہ بکرہ میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیئے ہیں وہاں ہی سورہ آل امران میں اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں بہت سی دعائیں سکھاتے ہیں دونوں سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے جن کے معنی صرف اللہ سبحان و تعالیٰ کا معلوم ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات الحی ہے القیوم ہے اللہ اپنے تعرف سے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ماں کے رحم میں ہر ایک نقشہ الگ الگ بناتا ہے محکمات اور متشابع آیت پر اہل بصیرت لوگ ہی غور کرتے ہیں ارباب اقل و بصیرت کی دو دعائیں سکھائی کی کفار اور مشاقین کے لیے تنبی جنگ بدر میں مسلمانوں کی نسرت ایمان اور عمل صالح ہے متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی تیسر حصے میں بتایا گیا کہ انسان اول یوم سے ہی اول دن سے ہی ایک ہی دین پر ہے یعنی اسلام اختلاف و تفرقہ اور گروہ بندی اصل دین سے انحراب کا نتیجہ ہے اہل کتاب اور مشرقین سے دعوت حق کے لئے احتمام حجت عیسائیوں کا باطل عقیدہ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے تھے یہاں سے عیسائیوں کو حق بات کی دعوت دی گئی عزت اور زلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں یہ تلقین دی دوستی خوشخل کی احسان کرنا عطی اللہ والرسول اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک مسلمان کو مکمل کرتی ہے حضرت مریم علیہ سلام ان کی ماں اور حضرت زکریہ علیہ سلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا کیا کہ کس طرح وہ اللہ کے خاص بندے تھے اور خالص اسی پھر حضرت عیسی علیہ سلام کی موجزانہ پیدائش کا ذکر کیا ان کو دورات کی دستی کرنے والا رسول بنایا حضرت عیسی علیہ سلام نے خالص توحید کی دعوت دی مگر یہودیوں نے ان کی مخالفت کی چوتھے حصے میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں عیسی کی قدل کی سازشوں پر اللہ نے انہیں اٹھا لیا یہ بتایا کہ عیسی کی مثال آدم کسی ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ نے اہل کتاب کی شرارتوں اور گمراہیوں کا ذکر کیا تاکہ مسلمان اس سے بچیں اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے اہدوں کو بیچتے مال میں خیانت کرتے بات کو بدلنے کے لئے زبان کو مرور دے اپنا جائزہ لیجئے کیا کہیں آج میں شیطان کے بہکاوے میں میں بھی تو ایسا نہیں کر رہی اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائیں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں اور دین قبول نہیں ہے کیونکہ انہیں ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا اس بارے میں بہت کلیر رہی کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ایمان کے بعد کفر میں بڑھ کر سرکشی اختیار کرنا اور اس پر جمع رہنا ایسا گناہ ہے اس کی سزا بہت خب سخت ہے تو آئیے اہم نقاط دیکھتے ہیں پہلے حصے میں انفاق کی تلقین کر کی آیت کر سی میں اللہ نے اپنا خوبصورت تعرف کر آیا اللہ ولی ہے انفاق کرو دکھاوے اور جتلائے بغیر اس کے بعد سود اور کرز کی احکامات دیئے گئے ایمانیات کی دعائیں کتاب و نزول اور دعائیں سکھائے گئیں تیسے حصے میں اسلام کی دعوت اور کافروں کا انجام آل امران حضرت مریم علیہ سلام حضرت ذکریہ علیہ سلام حضرت عیسی علیہ سلام کا تفسیری ذکر کیا گیا چوتے حصے میں عیسی علیہ سلام اور ابراہیم علیہ سلام کا ذکر کیا گیا اہل کتاب کی شرارتوں کے بارے میں بتائے گیا اسلام کے امدن انکار پر لانت کی عمل کے نکات اس صورت میں بہت سی عمل کی باتیں ہیں جن میں سے چند دیکھ ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے اللہ کی رستی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اس پر مکمل یقین رکھنا ہے قول معروف اچھی بات آج کی دعا بہت ہی خوبصورت ہوا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سور بکرہ کی آیت نمبر 286 ربنا لا تُعاخذ نا ان نسینا او اختونا ربنا ولا تحمل علینا اسر قما حملتہ قما حملتہ علی اللذین من قبل نا ربنا ولا تحمل ملنا ما لطو قتال لنا ب وعفو ان وغفر لنا ورحم نا انت مولانا فانصر نا علی القوم الكافرين اے رب ہمارے اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ اے رب ہمارے اور ہم پر باری بوجھ نہ رکھ جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا کارساز ہے کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر یہ تھا خلاصہ پارہ نمبر تین میرے رب کا پیغام ہمارے رب کا پیغام ہم سب کے نام نیت کرتے ہیں ہم کہ اس بارے سے جو اہم باتیں ہم نے سکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ علم قرآن کا علم خود بھی سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اس امید کے ساتھ کہ کل ہم امت وست اللہ کی خوبصورت امت بن کے انشاءاللہ ضرور اُبریں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ